الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجعات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللا و من یزلله فلا خادیلا و نشہد ان لا الاغ الا اللہ وغدا وغدہ لا شریک لا و نشہد ان سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے دو چیزوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے ایک کا نام زندگی ہے دوسری کا نام موت ہے زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں پہلے اس زیز کی وضاحت کر دینا مناسب ہے روح کا جسم سے تعلق جڑ جائے اس کا نام زندگی اس کا نام حیات ہے روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جائے کنیکشن ٹوٹ جائے اس کا نام موت ہے اللہ تبارک و تعالی حیات یعنی زندگی کے بھی خالق ہیں اللہ تبارک و تعالی موت کے بھی خالق ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَانُ عَامَلَ اللہ فاق تمہیں عزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عامل کر کے آتا ہے تو روح کی جسم کے ساتھ کنیکشن جڑے ہوئے ہونے کا نام حیات اور زندگی ہے اگر یہ کنیکشن ٹوٹ جائے تو اس کا نام موت ہے جس کو زندگی ملتی ہے اس کو زندہ کہتے ہیں جس کو موت ملتی ہے اس کو مردہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کو بھی بطور نعمت کے ہم سب کو عطا فرمایا ہے اور موت کا آ جانا بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے انسان کی پدا کا نام زندگی ہے انتہا کا نام موت ہے دنیا بھی زندگی اس کی ابتداء ہے تو انتہا بھی ہے اگر موت نہ آئے تو بس اوقات بندہ دنیا میں اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت موت کی آنے کا منتظر رہتا ہے پچھلی ایک درجہ میں موت بھی نعمت ہے اصفتالوں کے اندر کتنے انسان ایسے ہیں جو کئی کئی مہینے سے بس اوقات کئی کئی سالوں سے بیمار پڑے ہیں اور وہ خود بھی اللہ سے موت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں موتی دے دے ان کے غرصہ بھی ان سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ بھی اس کے عقبے موت مانگ رہے ہیں موت نہیں آتی لیکن بار کے موت آنی ضرور ہے موت کا انکار کافر بھی نہیں کرتا موت کا ایک وقت مقدر ہے وہ وقتی مقررہ پہ آتی ہے ایک لمحہ آگے اور ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِذَا جَا أَعَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَتَوْا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب ان کی موت آئے گی تو ایک گھڑی نہ اس سے پیچھے اٹھ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں موت کا آنا اٹل ہے اور جو وقت مقررہ ہے وقت میں آنا بھی یقینی ہے خضرت سلیمان علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے چرند پر بھی حکومت کرتے تھے اللہ پاک نے ان کو دنیا بھی بادشاہت بھی عطا کی تھی ایک دن ایسا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اچانک مجلس میں اسرائیل آئے اور ایک بندے کو گھورنے لگے اب جس بندے کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا وہ اسرائیل کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا وہ اسرائیل آ گیا ہے اسرائیل آئے اور اس بندے کو گھورنے لگے وہ پریشان ہوا کہ اسرائیل آئے اتنے بندے بیٹھے ہیں مجھے گھور رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کی حضرت جی آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہندستان میں پھینک دیں اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام ملک شام میں تشریف فرما تھے چونکہ ہوا آپ کے تابع تھی ہوا میں آپ کا تخت اڑتا تھا یہ آپ کی موجزات میں سے آپ کی خصوصیات میں سے ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے درخواست کو قبول کیا اور ہوا کو حکم دی جاؤ اس کے ہندستان میں ڈال لاؤں جب وہ وہاں سے غیب ہوا تھے اسرائیل بھی غیب ہو گئے تھوڑی دیر کیوں اسرائیل دوبارہ آگئے اب حضرت سلمان علیہ السلام نے اسرائیل کو دیکھا تو پوچھ لیا کہ آپ اس بندے کو کیوں گھور رہے تھے تو پھر اچانک غیب بھی ہو گئے اب دوبارہ آئے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضرت جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں چند لمحات بعد اس کی جان اس بندے کی ہندستان میں نکالوں تو میں نے دیکھا یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے چند لمحات کے بعد میں نے اس کی جان نکالیا ہندستان میں تو یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے اس لیے میں نے اس کو گھورا تو اس کے جی میں بات آئی کہ اس نے آپ کے آپ سے درخواست کی کہ ہوا کو ہکم دے مجھے ہندستان میں ڈال دے سوچہ ہوا نے اس کو ہندستان میں ڈالا تو اب میں اس کے بیچے گیا ہندستان میں اب اس کی میں جان نکال گیا ہوں تو جس شخص کی موت کا جو وقت مقرد ہے اور جو جگہ مقرد ہے اسی وقت پہ موت آنے اس جگہ پہ موت آنے یہ اڈال ہے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں اللہ پاک کا نظام اور کانون ہے بس اوقات اسلامی نظریات پر ملہدین کو اعتراض ہو جاتا ہے اس نظریہ پر بھی ایک ملہدین کو اعتراض ہوا جس کا نام افلاتون تھا مشہور فلسفر گزرا ہے اس نے کہا یہ میں نہیں مانتا کہ بندے کی موت کا جو وقت تو وہ قرر ہے اس لیے آئے گی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی میں نہیں مانتا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت اس وقت آنی ہے تو میں اس کو اپنی اکل اپنی ہوشاری اپنی چلاکی سے آگے پیچھے کر کے دکھاؤں گا اللہ پاک بس اوقات اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں چلے سے وقت کے پیغمبر کے ذریعے اس کو بتا دیا گیا وہ تیری موت کا فلان دن مقرر ہے اور فلان وقت مقرر ہے جاؤ آگے پیچھے کر سکتے ہیں جو اللہ کی قانون کے ساتھ کھیلتا ہے اللہ پاک بس اوقات اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں اس کو بتا دیا گیا کہ تیری موت کا فلان دن اور فلان وقت مقرر ہے اگر آگے پیچھے کر سکتے ہو تو کر لو چنانچہ اس نے اپنی آقل اور اپنی ہشاری سے اپنی موت کو کچھ مؤخر کرنے کیلئے ایک ہیلا کیا چونکہ دن اور وقت بتا دیا گیا تھا تو اس نے اپنی طرح کے کچھ مجسمیں تیار کروایا اپنی شکل کے ہم شکل مجسمیں تیار کروایا اور ایک بڑا حال بنوایا اس بڑے حال کے اندر ایک گول نیز رکھا اس گرد گرد کرسیاں رکھی ان کرسیوں کے اوپر اپنی ہم شکل مجسموں کو وہاں بٹھا دیا اور جو وقت بتایا گیا تھا موت کا اس خاص وقت میں وہ بھی ان کے درمیان گھول ملکے بیٹھ گیا مجسموں کے درمیان اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس رہے ہیل آئیں گے ان کو اصل افلاتون ڈھوڑتے ہوگے کچھ دیر لگ جائے گی تو میرا جو وقت مقرر ہے وہ کچھ آگے ہو جائے گا اصل افلاتون ڈھوڑتے ہوگے ان کو دیر لگ جائے گی میری موت کے وقت میں کچھ تاخیر ہو جائے گی لوگ میری مثالت دیا کر میں دیکھو افلاتون ہے ساکل مہندر اور شعار بندا تھا کہ اس نے اپنی موت کا جو وقت مقرر تھا اس کو بھی کچھ آگے پیش کر کے دکھا دیا یہ اس کی سوچ تھی اب جب موت کا وقت مقرر تھا جو آیا تو وہ بیٹھ گیا ان مجسموں کے درمیان جب ان مجسموں کے درمیان بیٹھا اسرائیل آگئے اسرائیل آگئے دیکھا تو افلاتون ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے تو حضرت اسرائیل نے آواز دیا اے افلاتون فوراں بولا ہاں جی ہاں جی فرمایا تجھ میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ تُو بولتا ہے اور یہ بولتے نہیں ہیں جان نکال لیں وقت تم کر رہا پہ نکال لیں جو وقت تھا اس ہی میں نکال لیں یعنی اس نے اتنیم شکت کی کتنی دیر تک اپنے ہمشکل بنواتا رہا ایک بہت بڑا حال بنوایا ہاں جی اس کو سجایا اس میں کرسیوں لگوائیں بنوائیں ٹیپ لگوائیں ان کی درمیان بیٹھا ہے صرف یہ چند منٹ موت کو میں مؤخر کر دوں گا اپنے اشاری چلاکی سے اسرائیل نے ایک منٹ کے اندر سارے منت پانی پھر دیا جب کہا اے افلاتون فوراں بولا ہاں جی دیوان جی بولا پتہ لگے ہی اثر افلاتون کون ہے تو یہ بھائیو موت کا وقت مقرر ہے موت اس وقت مقرر سے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی موت سے پہلے موت کی تیاری کی ضرورت ہے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے اور رونا انسان کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روئے نا ڈاکٹر پریشان ہے تو بھی روئے کیوں نہیں ہے اس کو رولاؤ رونا صحت کی علامت ہے باہر کے حکمت تلاش کرنے والوں نے اس میں حکمت تلاش کی کہ وہ دنیا میں آتا ہے تو اس لئے روتا ہے کہ یہاں میں ایک نئے جہان میں آیا ہوں پتا نہیں میرا یہاں جی لگے کہ نہ لگے لیکن پھر دنیا میں اس کا ایسا جی لگ جاتا ہے کہ موت کو بھول جاتا ہے ایسا موت کو بھول جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے عزیزوں کو غسل دیتا ہے ان کا جنازہ پڑتا ہے ان کو دفن کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی موت اس کو یاد نہیں آتی دل اتنے سخت ہوگی جی دنیا میں اتنا لگ گیا بندہ سمجھتا ہے کہ مرد اب یہ ہے میری تو موت بہت دور ہے یہی دوکہ ہے موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو جو لذتوں کو کم کر دینے والی ہیں کسر سے یاد کیا کرو موت لذتوں کو کم کر دیتی ہے دنیا کے اندر بندہ جو جینے کے مزے لیتا ہے موت یاد ہو تو وہ مزے بھول جاتے ہیں کم از کم بھولتے ہیں تو کم ہو جاتے ہیں فرمان کسر سے موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو کم کرنے والی ہے مثالوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک اللہ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے قرآن میں اللہ پاک فرمائے اَوْمَا حَدِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُمْ وَالَعِبْ دِنْيَا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے وَإِنَّ دَهَرُ الْآخِرَتْ لَهِيَ الْحَيَوَانِ آخرت کی زندگی اصل جینا ہے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے کیا مذہب؟ جس طرح کھیل اور تماشا اس کے بارے پتہ نہیں ہوتا بھی کب شروع اور کب ختم ہو جائے انسان کی زندگی کوئی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے حضور ربی عطاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو یہ ظاہر کرتے ہو فرمایا فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ ایک راہ چلتا مسافر ہے راہ چلتا مسافر جب سفر پر روان دماغ ہوتا ہے سفر کے دوران اُس سفر سے تک جاتا ہے اس کو کہیں ٹھہرنے کی ضرورت آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ آرام کرنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھوگ لگیے کھانا کھانا ہے لیکن جس جگہ وہ کھانے اور آرام کرنے کے لئے ٹھہرتا ہے اس جگہ کا دی بھی ہمیشہ کا ٹھکانا نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے میری منظر آہے ہیں دنیا کی زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ جس طرح مسافر کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جہاں میں ٹھہر رہا ہوں یہ میرا آرزی ٹھکانا ہے یہاں سے میں نے اپنی بنیادی کو ضرورتیں پوری کر کے آگے جانا ہے محمد کی یہی زور چنچی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ آرزی ہے اصل منظر میری آخرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ فوت ہو گیا مر گیا مم ماتا جو فوت ہو گیا فقط قامت قیامت ہو اس کی حق میں قیامت قائم ہو گئی آپ بندہ کہتے ہیں کہ قیامت تو بڑی دور ہے قیامت تو بڑی دور ہے اس لیے جو مزے لینے لے لو ابھی قیامت تو ہو سکتا ہے ابھی کچھ دور ہو اس کی علامتیں بڑی ہونے والی رہتی ہوں لیکن موت کا تو کچھ پتہ نہیں عمل تو بندہ موت تک کر سکتا ہے فوت ہونے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جو مر جاؤ گے تو اس وقت عمل کا دروازہ بند اگرس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی اس لیے موت اس کو قصر سے یاد کرنا مومن کی شان ہے انبیاء علیہ السلام ان کو بھی موت آئی موت سے مفر کسی کو نہیں کتنی ہی لنبی زندگی کیسے کی کیوں نہ ہو موت آنے موت آنے ہیں موت آنے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا ازرائیل آئے انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ اصول ہے اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب ان کی جان فرشتہ نکالنے لگے تو پہلے اجازت لے اگر اجازت کے بغیر کوئی کام کرے گا تو پھر نقصان ہو سکتا ہے اب ازرائیل آئے انسانی شکل میں بتایا نہیں کہ میں ازرائیل ہوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانا سکے بھی ازرائیل ہیں وہ آیا اور آخر باتوں 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 میں کہا کہ میں آپ کی جان نکالنے والا ہوں رب میری جان نکال لے گا دھپڑ مارا ہے آکھ نکال کے باہر آبے لیلہ باہر کہتا ہے اسرائیل تھا ابھی کیوں ہوا اب اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں تھے کہ جانتے ہوتے کہ وہ اسرائیل ہیں اب جو اسرائیل کو دھپڑ مارا آنکھ نکال گئی نبی طاقتور تو ہوتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باقی ہے کوئنِ گریم میں کہ کپتی کو تھپڑ مارا تو جان سے گیا ایک بنی اسرائیل کا بندہ اور ایک فیراؤن کی قوم کا بندہ لٹ رہا تھا نا تو دوسرے نبت کیلئے بکارا موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تو جان سے گیا تو ادل ازرائیل تھا طاقتور تھا سے آنکھ سے گیا باہر کے انسانی شکل میں آیا جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو انسانی احوال اس پر بھارت ہوتے ہیں اس لئے آنکھ کا نکلانہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے کھر اگریل چلے گئے اور جا کے ذاتِ باری طالعہ کے اسے ارز کیا کہ میں گیا تھا لیکن یہ واقعہ پیش آیا فرمایا بتایا کیوں نہیں اجازت کیوں نہیں لی اجازت میں تھے نبی کی خصوصیت ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے اسرائیل پہلے اجازت تے بھی محروف کرنے کی اجازت چاہتا ہوں انہوں نے نہیں لی ایسے کہا کہ جان نکالنے آیا ہوں تو اس لئے یہ معاملہ بیش آیا اچھا آپ جاؤ اور حضرت موسیٰ سے کہو کہ آپ کو محرد دی جاتی ہے جا کے بلے سلام کرنا اور بتانا کہ میں اسرائیل ہوں اور پھر کہنا آپ کو محرد دی جاتی ہے زندگی بڑھائی جاتی ہے آپ کی ایک بیل کے اتر جتنے بال ہاں ہیں آپ کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آجیں اتنے سالوں کی محلد ہوتا ہے بیل دی ہوتا ہے اس کے بال باقی جاملوں کے نرم مولائم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی ہوتے ہیں حالانکہ ارمساو کہنا ہے کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھو جتنے بال آج کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں کی محلد چنانچہ اسرائیل گئے جا کے سلام کیا اور کہا کہ جی موت کا تو وقت تھا لیکن اللہ ذاتِ بھائی تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سالوں کی محلد ہے حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنے سال جتنے بھی بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں کے بعد کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جی موت ہے جو موت اتنے سالوں بعد آنے ہیں ابھی جان نکل جب ہے ہی موت اس سے چھٹکا رہا ہی نہیں ہے تو ابھی جان نکل چنانچہ فرشتے نے جان نکل حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام بڑے مہمان نواز پیغمبر تھے قرآن کریم میں ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ موجود ہے ان کی عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے اس کو آج ان کی قبر مبارک خلیل میں موجود ہے جو آج اسرائیل کھبزہ میں ہے علاقہ خلیل وہ ایک جگہ تھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے منتقل کر رکھی تھی وہاں کھانا کھاتے تھے وہاں سے کوئی نہ گزر گزرا کرتا تھا اس کو ساتھ بٹھا لیتے ایک منتقل ایسا ہوا کہ ایک منتقل گزر رہا تھا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں کہا کہ آئیں کھانا کھائیں وہ آگیا اب جب کھانا شروع کرنے کے فرمایا بسم اللہ بڑھو اللہ کے نام سے شروع کرو وقت میں اللہ کو جانتا ہی نہیں اللہ کو مانتا بھی نہیں اللہ کے نام سے شروع کرو اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اس طرح سے اٹھا دیا کہا اٹھا دفع جاؤ اللہ کو نہیں مانتا ہے بگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھائی آئی اے ابراہیم کہ یہ میری ذات کا منکر ضرور ہے کہ آئے تک میں نے اس کی روزی بند نہیں کی میں آئے تک اس کو روزی کھلا رہا ہوں آئے تک میں نے ایک مرتبہ جو ہے اس کو کھانا کھلانا چاہا تو اس بات اس کو بگا دیا اچھی بات ہے حید رہیم علیہ السلام نے اس کو ڈھونڈ رہا ڈھونڈ کی کھانا کھلا ہے آئے دوبارہ بڑے مہمان نواز تھے قرآن کریم میں آتا ہے ایک مرتبہ انسانی شکل میں ان کے پاس فرشتی آئے ان کو خوشخبر سنانے کیلئے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تقریباً چکی تھی اور اولاد نہیں تھی تو بیٹے کی خوشخبر سنانے کیلئے فرشتی آئے انسانی شکل میں اب ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے کہ فرشتی ہیں فجاب ہے یہ یعنی کہے اور فرم بچڑوں گھون کے لئے آئے ہمارے ہاتھوں بڑا بھی بندہ وہ مہمان نواز بنے تو پھر اللہ مرگہ لے آتا ہے اور اس میں علی ڈال کے سامنے رکھ جاتا ہے بچڑوں گھون کے لئے آئے اتنے مہمان نواز تھے لیکن اب وہ کھانا نہیں کھا رہے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے مہمان تو آئی ہیں اگرچہ میں ان کو جانتا نہیں لیکن کھانا سامنے رکھا کھا کیوں نہیں رہے اچھا کھانا ہے اس پاتے ذہن میں آئیں خیالہ ذہن میں آئیں تو پوچھا انہوں نے بتا کہ ہم فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں ان کی گزہ یہ دنیا بھی ماتی گزہ نہیں ہیں تصمیم تحریر کرتے ہیں اللہ کی حمدہ سنا کرتے ہیں اللہ فکر ان کی بھوک مٹا جاتا ہے تو دیکھو مہمان نوازت میں بڑے تھے ایک دن اسی طرح جہاں پہ کھانا کھایا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی مہمان ڈھونڈ کر اس کو کھلایا کرتے ہیں وہاں بیٹھے تھے ایک سو چھانوے سال عمر ہو چکی تھی ایک بوڑا بزرگ آیا کھانے پہ ساتھ بٹھا لیا کھانے پہ ساتھ بٹھایا تو بہت بوڑا بزرگ بہت کمزور تھا اتنا کمزور تھا کہ کھانا لکمت توڑتے اور نہ ملے جانے قریب لے جاتے پہ نیچے گر جاتا پھر توڑتے پہ نیچے گر جاتا وہ سرسر اس طرح ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اب وہ چھاں بھاگا جی عمر کتنی ہیں کہا کہ دو سو سال ہے دو سو سال ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو چورانوے سال تھی پریشان ہو گئے اس کی دو سو سال عمر ہے اور صورتحال ہی ہے کم لکمہ توڑتا ہے مومن دے جانے قریب جب اپنے موہ کریب لے جاتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے مومن ڈالنے سکتا ہے اس قدر صورتحال ہی ہے صورتحال ہے تو اچھے سال بعد میری بھی یہی کیفت ہو جائے گی موت یاد آئی اور کب کب ہی تاری ہو گئے یہ مرنے قریب ہے اس حالہ سے پہلے مجھے موت دے اس حالہ سے پہلے جس بذرک کی ہے اس سے پہلے موت دے تو وہ حضرت اسرائیل تھے جب بذرک کی شکل میں آئے تھے حضرت اسرائیل تھے اس لئے جان نکال یہاں ایک بات سن میں آتی ہے کہ اسرائیل نے فرمایا کہ میری عمر دو سو سال ہے جبکہ اسرائیل یہاں کے ایک دن کے برابر ہے کال فیسانہ تھی محمد آؤ دون قرآن نے جو کہا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اس اس حال سے اپنی عمر بتائی ہو چونکہ اسرائیل تو اسمانوں پر رہتے ہیں نا یہاں ہمارے ساتھ نہیں رہتے لہٰذا وہ جو دو سو سال عمر بتائی وہاں کیا ساتھ ہیں یہاں کیا پتہ نہیں کتنے ہزار سال بنتے ہوں گے باہر کے موت سے کسی کو مفار نہیں ہیں موت انسان کا ہر وقت تعاقب کر رہی ہے کسی بھی وقت کسی کو آ سکتی ہے حیرت سلیمان علیہ السلام مشہور پرگمبر ہیں ان کی موت سے کچھ دن تہلے یا کچھ وقت پہلے اسرائیل آئے اور آ کر بتایا کہ وقت قریب ہے اور اجازت میں چاہیے جہاں نکالنے کی تو حیرت سلیمان علیہ السلام کی میں نے اس کے بہت ساری خصوصیات تھی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انسان بھی ان کے تابعے تھے جنات بھی ان کے تابعے تھے اور بہت سارے ایسے مشکت والے کام جو انسان نہ کر سکتے حیرت جبریر علیہ السلام حیرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کرواتے تھے جب بہت سارے کام جو مشکل ہوتے ہیں یا تعدیر ختم ہونے والے ہوتے ہیں وہ ان ذکر والے تھے جلدی ہو جاتی تھے ایک بڑا اہم کام تھا جو اس وقت کرنے والا تھا وہ مسجد اقصہ کی تعمیر تھی تو جب عرائید علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے تو انہوں نے آئے یہ فرمایا مسلمان علیہ السلام نے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان جنات سے مسجد اقصہ تعمیر کروالوں تو تو یہ رہ جائے گی فرمایا کہ نہیں رہتی چونکہ یہ آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ ڈنڈے کے سہارے کھڑے ہو جائیں جس طرح بساوقات کوئی نورانی کرنے والا کوئی رکھوالا بساوقات اپنے مطاعتوں کو جائے نا وہ دیکھتا ہے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ اس طرح ڈنڈے کے سارے کھڑا ہے نورانی کر رہے ہیں بساوقات بکریاں چلا رہا ہے کوئی جانور چلا رہا ہے تو اس طرح جائے نا زیادہ تک کھڑا رہوں سہارا لے کر رہا ہوں اس طرح کھڑے ہو جائیں یہ اپنا کام کرتے رہیں گے موت کا وقت آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام ڈنڈے کے سارے کھڑے ہوئے ڈنڈے کے سارے کھڑے ہوئے حضرت اسرائیل نے جان نکال لے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام فوت ہوئے جنات کا پتہ نہ چلا تسلیمان علیہ السلام فوت ہوگئے اب وہ دلہ دل کام ڈنڈے سے ڈرتے تھے دلہ دل کام کر رہے تھے حتیٰ کہ مسجد اکسا تعمیر ہوگئے ماشاءاللہ بڑی شاندار مسجد ہے مسلمانوں کی آن شان تان بان ہے ہاں جی تعمیر ہوگئے جب تعمیر ہوگئی اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خش پوری ہوگئی خش نہیں تھی کہ مسجد اکسا کو تعمیر کرواؤں وہ ہوگئی تو اللہ تعالیٰ کے دل سے ایسا ہوا کہ مکڑی کا کیرہ جو اندیمت بھی کہہ جاتے ہیں وہ لاتھی کو کھا رہا تھا لاتھی کو کھا گیا لاتھی کو کھا گیا لاتھی کو کھا گیا سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے بندے کے سارے کھڑے تھے جب نیچے گیرے سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بڑی دیر کی فوت ہوگئے لگتا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کاش کہ ہم غیب کو جانتے ہوتے توجہ کرنا کاش کہ ہم ہم غیب کو جانتے ہوتے تھی اتنی زلیت پر نہ دہر دی اتنا مشکل سے میں اتنا کام کرنا پڑا سلیمان علیہ السلام فوت ہوگئے انبیاء علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اس کائنات کی افضل ہستیاں ہیں اور روحانیت کے مراکز ہیں ان کے دن سے اس دنیا کے اندر روحانیت موجود ہے اگر کائنات سے انہوں نے جانا ہے اس کے کہ وہ کائنات کی رونک ہیں میں اور آپ نے کیوں نہیں جانا موت سب کو آنے ہیں کسی بندی کو موت سے فرار نہیں ہے موت کی تیاری ہونے چاہیے اور جنات نے کہا کہا اس کے ہم غیب کو جانتے ہو تو اس عذاب ذلت نہ عذاب میں نہ ٹھہرتے اس سے معلوم ہوا جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا جنات کو بھی غیب کا علم باب لوگ کہتے ہیں جن میرے پاس قابو میں ہے اور قابو میں جن کی ہونے کی بہت سے بہت ساری باتیں میں جنوں کے ذریعے غیب کی معلوم کر لیتا ہوں جنوں کوئی رمحہ ہی نہیں وہ کیسے بتائیں کسی اور کو یا اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود ان کی شبانی اعلان کروا دیا ہم غیب کو نہیں جانتے باہر کیا ہے اس معلوم سے کسی کو فرار نہیں مرتھر ایک کو آئی ہے حتی کہ افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتہ اس کو بھی موت آئی ہے جب سورِ نصر ناظر ہوئی پرانی باقی یہ آئیتیں ناظر ہوئیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَدْ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَذْوَاجَا فَسَبِّهُ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یہ اہتی ناظر ہوئیں تو عُو بَقْر صدیق رونے لگے کیا معنی ہے ان آیات کا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَدْ جو اللہ کی مدد اور فتح آ چکے وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوجوں کی فوج ہیں داخل ہو رہی ہیں تو سب بھی بھی حمدی ربی کے مستر وفیر تو یہ ہے اب مقصد پورا ہو گیا حضور کی بے صدقہ مقصد تو یہی تھا اس دنیا میں دین کو لوگوں کے اندر متعارف کرائیں اور دین کو پھیلائیں جب فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئیں تو اب اللہ کو یاد کریں آپ کے دنیا سے کچھ کا وقت آ گیا جب یہ آیتی نظر ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے صحابہ کرم بڑی حیران ہوئے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر خوشخبری سمائی ہے کہ بھئی اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آئیں گی اور نصرت اور فتح مسلمانوں کا مقدر ہے یہ تو مطلوب ہے یہ تو مقصود ہے رونے کی بات کونسی ہے ابو بکر صدیق کیا روپڑے پوچھا حضرت آپ کیوں روتے ہیں پھرنا اس میں حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے روست ہونے کی خبر ہے اس لئے کہ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد تو دین کو دنیا میں پھیلانا تھا جب وہ مقصد حاصل ہو چکا اب آپ دنیا سے چلے جائیں تو میں دین میں فوجوں کی فوجوں داخل ہونے پر نہیں روتا نصرت اور فتح کے آنے پر نہیں روتا میں حضور کس دنیا سے جانے پر روتا ہوں یہ ابو بکر صدیق ہے جو حضور سے سچی محبت کرنے والے ہیں ایسی سچی دوستی اور یاری لگانے والے ہیں کہ یہ سچی دوستی اور یاری نہ صرف دنیا میں بلکہ فوجوں نے کے بعد بھی گھائم ہے دوست دوست جدا نہیں ہوتا ابو بکر صدیق دنیا میں حضور سے جدا نہیں ہوئے فوت ہونے کے بعد بھی جدا نہیں ہوئے ساتھ پڑے ہوئے یہ دوستیں مانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سمجھ آگئے اور حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے گئے تو صحابہ اکرام ایسے گوہ صحابہ کوئی یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضور بھی دنیا سے جا سکتے حالانکہ یہ مسئلہ پتتا بھی ہے جو آیا اس نے جانا ضرور ہے تو میرے بھائیو اللہ رب بلے سے یہ کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنائی ہے اگر اس کائنات کی زیرت اور رولت اس دنیا میں ہمیشہ کیلئے رہنے کیلئے نہیں آئی میں اور آپ کیسے ہمیشہ کیلئے رہ سکتے ہیں موت کی تیاری کی ضرور سب کو ہے آخرت کی فکر کی ضرور سب کو ہے جہاں تک ہو سکے عمل کرے جہاں تک زور لگائے سکتا ہے لگائے آخرت کی تیاری کے لئے اللہ کے حکم کو ماننے کے لئے اب جہاں انسان کے باس میں نہ ہو تو کیا کرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب ہی نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی آپ نے جواب نہیں دیا فرمایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کا رکھی ہے جو قیامت کا پوچھ لے کب آئے گی کہ قیامت کے لئے تیاری کا رکھی ہے کیا تیاری کی ہے وہ صاحب ہی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبوچھ دیں نمازیں اور بوچھیں اور روزیں تو نہیں ہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں توجہ کرنا اس بات کو سمجھنا فرمایا میرے پاس اتنے نماز اور روزیں تو نہیں ہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا اس کا عشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو دور عشر میرے ساتھ ہے تو قیامت کب آئے گی بہت بہت ساتھ بیاس کرتے ہیں نا قیامت پتہ نہیں کتے ہو نہیں پتہ نہیں کتے وہ قیامت جب بھی آئے اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے فرمایا مات وقت قیامت قیامت ہو جو بندہ فورت ہوگیا اس کے عاقے میں قیامت قیام ہوگی اس لئے کہ اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا وہ تو ساتھ بھی نے فرمایا کہ میرے پاس اگر نمازیں اور اسی تو نہیں ہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس کیا مطلب ہے بعض لوگ اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ ساتھ بھی نمازان ہوں تھا کوئی لیسے پڑھتا ریسے سے کوئی لیسے رکھتا حالانکہ یہ بات بے لکل غلط ہے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام ہوئے کسی ایک صحابی کے بارے میں تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں آتا کہ وہ نماز چھوڑتا تھا مطور سیمپل کے ایک صحابی کے بارے میں بنی آتا اور حمزان کا روزہ ہو ایک صحابی کے بارے میں بنی آتا کسی نے ایک جانا وہ روزہ چھوڑا جان بوجھ کر بغیر روزر کے ایک صحابی کے بارے پھر اس نے تو کہا تو میرے پاس اتنے نماز و روزہ تو نہیں ہے لیکن محلورہ اس سے محبت کرتا ہوں باوجود اس کے کے اس صحابی کے نام اعمال میں نمازوں کی کسرت تھی باوجود اس کے کے نام اعمال میں روزوں کی کسرت تھی لیکن کسرت کے باوجود اس کو کم سمجھا کہ میں نے اتنی نہیں پڑی اتنی پڑنی چاہیئے تھے یہ مطلب ہے یعنی اگر میں تاجر بھی پڑھتا ہوں شراق بھی پڑھتا ہوں چاس بھی پڑھتا ہوں عوضہ دن بھی پڑھتا ہوں تاوہ بھی پڑھتا ہوں حاجت کے نفل بھی پڑھتا ہوں پڑھنے کے بارے اس کو کم سمجھا جب اتنی پڑھتے ہی نہیں تھے پڑھتے تھے لیکن کم سمجھتے تھے اس لئے میرے بھائیوں حضور نبی پاک صلی اللہ علمہ میری آنکھوں کے ٹھنٹک نماز ہے جس بندوں نے نماز چھوڑے اس نے کفر کیا یہ حضور کا فرمان ہے تو میرے بھائیوں حضور نبی پاک صلی اللہ علمہ وسلم کا اگر قیامت کے ذمہ ساتھ چاہیے اور آپ کے ساتھ اشر چاہیے تو نمازوں پڑھنے ہی پڑھیں گی بعض لوگوں کو نمازوں دوسروں کو نمازوں سے چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ حدیث کا محفظ ہرگز موجود نہیں ہے ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بچے روزہ نہیں چھوڑتے تھے بچے اور اس پاک میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو کھلانوں کے ساتھ کھلنے کے عادی تھے ان کو روزہ رکھوائے داتے ہیں اور جب ان سے روزہ بچاروں سے نان نہیں بتا دن کے بغیر دوکہ جس طرح کے روزہ لگنے لگتا ہے وہ پیاس لگنے لگتی ہے بچہ بچارہ بل بلاتا ہے تو بچوں کا جی بہلانے کے لئے ان کو روی کے جو انہیں کھلانے بنا کر دیئے تھے تاکہ اسے کھیلے ان کا جی بہلے اور ان کا روزہ پورا ہو جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور میں ایک بندہ پکڑا گیا اس نے روزہ نہیں رکھا تھا آپ نے اس کو کوڑوں سے مارا اور مارے تو بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے تم نے کہے چھوڑ دیا صحابہ اکرام میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا کہ جو روزے چھوڑتا ہو وہ نمازیں چھوڑتا ہو وہ فرض کے چھوڑنے کے بارے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاریخ میں کسی ایک صحابی ایک کے بارے میں نہیں آتا کس نے نماز ایک بھی چھوڑی ہو یا روزہ چھوڑا ہو اس لیے میرے بھائیو موت سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے جس بندے نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی زندگی میں آنے کے مقصد کو پا لیا حضور ربی عباق صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمان ہے اکل مند بندہ وہ ہے جو کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں مرنے کی تیاری یہی ہے کہ اللہ کے آگے حساب دینا ہے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے میری عمال ایسے ہوں کہ میں اللہ کے آگے پیش ہو سکتا ہوں میری عمال ایسے ہوں کہ میں حساب دینے کے قابل ہوں اللہ تبارکتہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ